اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَسْتَوِلْ حَسَنَةُ وَلَا سَيِّعَةُ کہ نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہیں اِدْفَعَ بِالَّتِي هِيَا اَحْسَنُ اور برائی کو ایسی نیکی سے دور کرو جو بہترین ہو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَزِيمٍ کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اخلاق کے عالی ترین مرتبے پر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں بار بار اللہ تعالی نے ان کے اخلاق کا تذکرہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہیں وہ عالی ترین اخلاق کی عملی نمونہ بھی تھے صحابہ کو بھی ترغیب دی بار بار اس چیز کے اوپر لوگوں کو بتایا کہ بھئی اخلاق کے اوپر صحابہ کیونکہ اخلاق ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر پورا معاشرہ جو ہے بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پر اخلاق کی تعلیمات دی اور اخلاق چونکہ اخلاقیات کا جو سبق اور موضوع ہے وہ بہت بڑا ہے اس میں سے صرف ایک چیز کے اوپر بات کریں جو ہے نرمی کا معاملہ کرنا کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں بہت سارے احکامات ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تلقین کی کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ایک حدیث ہے بخاری شریف کی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ رَفِّكُنْ يُحِبُ الْرِفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نرم ہے وہ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی پہ جو کچھ عطا کرتا ہے وہ سختی پہ نہیں عطا کرتا ہے اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرو مشکلات پیدا نہیں کرو سختی مت کرو پبشرو ولا تنفرو اور لوگوں کو خوشخبری دو نفرت مت دلاؤ یہ تمام احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ لوگوں کے اندر اچھی بات کرو ان کو خوشی کی بات بتاؤ خوشخبری دو ان کے اندر نفرت کی باتیں مت کرو پھر ایک اور جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو شخص نرمی سے محروم ہے جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ خیر سے محروم یعنی اس شخص کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جس کے اندر نرمی نہیں ہے جو لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کرتا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بار بار ہمیں اس چیز کی تلقین کر رہے ہیں کہ آپ اس میں نرمی کا معاملہ کرو اور یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی صحبت بھی تھی اسی وجہ سے وہی چیز صحابہ کے اندر آئی اور اللہ سبحانہ remember قرآن میں صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل تھے صحابہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے تھے یہی چیز آج ہمارے تگہ پہنچے ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہئے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مسجد میں تشریف فرما تھے ایک دہاتی آیا مسجد اور اس دہاتی نے کیا کیا مسجد میں آ کر پشاپ کر دیا اب آپ سوچئے کہ اگر آج ہمارے ساتھ ایسا ہمارے سامنے کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوں اور مسجد میں ہمارے سامنے آ کر کوئی شخص پشاپ کر دے مسجد میں تو ہم اس کے ساتھ کیسے ریاکش کریں گے ہم اس کو کیسے دھیل کریں گے اس وقت تو ہمارا ایمان اور ہمارا جذبہ اور ہمارا اسلام سارا جاگ جائے گا اور اس شخص کے ساتھ وہ درگت لگائیں گے اس کی کہ وہ ساری زندگی جب مڑ کے مسجد کا رخ نہیں کرے گا اگر زندہ بچ گیا تو اول تو کوشش یہ ہوئی کہ اس کو ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ بھائی اس کو فارغ ہی کر دو لیکن اگر بچ گیا تو وہ ساری زندگی مسجد کا رخ نہیں کرے گا اور ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ہماری دینی فریضہ تھا کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا کہ جس شخص نے مسجد کے اندر پشاب کیا ہے اس کے ساتھ یہی کرنا چاہئے تھا اب جب اس دہاتی نے پشاب کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو جو لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی فوراں آگے بھاگے کہ بھئی اس کو جا کے تنبیہ کرے اس کو روکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو روک دیا آپ نے ان سب کو روک دیا اور آپ نے ان سے فرمایا کہ پانی کا ایک ڈول لو اور جہاں پہ اس نے پشاب کیے صرف اس پہ پانی ڈال دیا that's it مسجد جیسے مقدس جگہ میں اتنا بڑا واقعہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیمات دے رہے ہیں پانی ڈال دو اور اس کو چھوڑ دو اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کیا کہ روک نہیں دیا بلکہ ان لوگوں کو جو بات کہی وہ ہمارے لئے بھی آج وہی تعلیمات ہیں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیمات دے رہے ہیں کہ کیسے معاملہ کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا فَإِنَّمَا بَعِسْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَسْتُمْ مَعْسِرِينَ کہ تم لوگ آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو سختی کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے وہاں پر ان کو روک بھی دیا اور ان کو تلقین بھی کر دی کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو تم سختی کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے اسی طرح سے ایک دفعہ ایک یہودی عالم جب اپنی کتاب پڑھ رہا تھا اور اس کو خبر پہنچی کہ وہ اس طرح سے ایک نبی آئیں گے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور اس کو خبر پہنچی کہ ایک نبی آگئے ہیں تو اس نے کہا کہ جتنی بھی خصوصیات اس نبی کی ہماری کتاب میں لکھی ہوئی تھی وہ سالی پوری ہو چکی ہیں لیکن دو ایسی خصوصیات تھی اس نے کہا کہ جب تک میں وہ خود جا کر نہیں دیکھوں گا تب تک میں ان پر ایمان نہیں لاؤں گا تو دو خصوصیات کیا تھی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ جو نبی آئے گا اس کی نرمی اس کا حلم اس کی بردباری اس کے غصے پہ غالب ہوگی یہ پہلی خصوصیت اور دوسری خصوصیت کیا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس سے جہالت کے ساتھ بات کرے گا جہالت کا معاملہ کرے گا تو اس کی جہالت کے نتیجے میں اس نبی کا حلم اور نرمی اور حوصلہ مزید بلند ہو جائے گا یہ دو خصوصیات اس نے کہا جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا میں ان پر ایمان نہیں لاؤں گا اب یہ دیکھنے کے لئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا شروع ہو گیا کہ کسی طریقے سے میں یہ دیکھ سکوں تو اس نے کیا کیا یہ چیز ایک دعا اس نے سوچا کہ میں ان کو آزماتا ہوں کہ کیا واقعی ان کے نرے خصوصیات ہیں کہ نہیں ہیں وہ ایک دن آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور چند خجوریں لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خجوریں پیش کی اور کہا کہ یہ آپ خجوریں مجھ سے خرید لیں ادھار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے دے دو اب ادھار کا جو وقت مقرر ہو گیا کہ فلاں مقررہ وقت کے اوپر پیمنٹ ہو جائی اس کی ادائیگی ہو جائی تو اس نے کیا کیا کہ مقررہ وقت سے دو تین دن پہلے ہی آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نظر سے دیکھا اور آ کے ان سے کہا کہ یا محمد کیا تم اپنے حقوق کی ادائیگی ایسی ہی کرتے ہو کیا تم مجھے میرا حق ادا نہیں کرو گے تم اپنے حقوق کے ادائیگی میں ایسی ٹالمٹول کرتے رہتے ہو اب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے تو انہیں کہا اے اللہ کے دشمن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے خیال نہ ہوتا تو آج میں تیرا کام تمام کر دیتا تو جب عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر حضرت عمر کی طرف دیکھا اور مسکرا کر ان سے فرمایا کہ عمر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم مجھے یہ کہتے کہ میں اپنے حق کی ادائیگی ایک بہترین طریقے سے کروں اور اس کو تم یہ کہتے کہ اپنے حق کی ادائیگی کا مطالبہ جو ہے بہترین طریقے سے وہاں پر بھی عمر رضی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرما دے کہ اس معاملے کو نرمی سے ہینڈل کرو ہم تک کیا تعلیم پہنچائی کہ ایسی سیچویشن جبکہ دو فریقین آپ اس میں کسی چیز میں اختلاف کر لیں تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر جلتی ہوئی آگ کے اوپر مٹی کا تیل ڈالیں اور اس کو ہوا دیں اس چیز کو آرام کے ساتھ نرمی کے ساتھ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں اب یہ جب کہا تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے یہ بحث نہیں کی کہ دیکھو بھی ہمارا جو وقت مقرر ہوا تھا تم تو دو تین دن پہلے ہی آگئے حالانکہ ان کو تو پتا تھا لیکن اس بحث میں گے بغیر آپ نے اوپر رضی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہاں یہ جو حق مانگ رہا ہے اس کو جا کے اس کا حق ادا کر دیں اور نہ صرف اس کو حق ادا کرو اس چھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس کو بیس سا زیادہ دے دو جتنا مانگ رہا ہے اس کو اس سے کچھ زیادہ ادا کر دیں تو اس نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اس نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں اس نے وہاں پر کلمہ پڑھ لیا اپنی کتاب کے اندر سارے دلائل موجود تھے ایمان نہیں لیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کی وجہ سے ہم مسلمان ہوئے آج ہم لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو صرف دعوت دے دے کہ مسلمان کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے معاملات کو اور اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں اسی طرح کے ساتھ خضبہ احد کے اندر خضبہ احد کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل ترین حالات میں تھے ان کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور ان کا جو ہیلمٹ کے جو کڑیاں تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں گڑ گئی تھی جس پہ سے وہ شدید تکلیف میں تھے تو اس شدید تکلیف کی حالت میں جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کو بڑا غصہ آیا اور وہ بہت زیادہ گران گزری ان پر یہ بات انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کاش کہ آپ ان کے لیے بددعا کر دیں صحابہ نے فرمایا کہ کاش کہ آپ ان کے لیے بددعا کر دیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اس سیچوئیشن میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ میں لانت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا خود اتنی تکلیف کی حالت میں اور اس وقت صحابہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کر دیں لیکن آپ نے کہا کہ میں لانت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے تو دعائی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے آج ہم اپنے اخلاق کا جائزہ لیں جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلنے کے ہم بڑے دعوے کرتے ہیں جن کے دین پر چلنے کے ہم بڑے دعوے کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ وہی کسی طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے آج وہ لوگ جو خود اپنے آپ کو دین کے علم بردار سمجھتے ہیں اور سنت کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم باقی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چھوٹی سی جنرمی کا معاملہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ہیں کے نہیں ہمارے لیے صرف اور صرف آئیڈیا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آج اخلاق کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو عبادت ہے جو عبادت ہے اس کا فائدہ اس انسان کو ہوتا ہے میری نماز کا فائدہ مجھے ہے آپ میں سے کسی کوئی فائدہ نہیں ہے میرے قرآن پڑھنے کا تلاوت کرنے کا ذکر کرنے کا تصفیحات پڑھنے کا نفل پڑھنے کا یہ سب فائدہ مجھے ہیں لیکن اخلاق اگر خراب ہو جائے نرمی کے معاملات نہیں ہوں آپ اس کے معاملات خراب ہو جائیں ایک گھر کا اخلاق خراب ہوگا ایک شخص کا اخلاق خراب ہوگا تو پورے گھر کا اخلاق خراب ہوگا ایک گھر خراب ہوگا تو پورا محلہ خراب ہوگا اور پورا محلہ خراب ہوگا تو اسی طرح سے شہر اور پورا ملک خراب ہوگا آج جو ایک نفرتوں کی آگ جو ہمارے ہاں نظر آتی ہے اسلام کے نام کے اوپر ہی ایک دوسرے کے اوپر گالیاں دے رہے ہیں اسلام کے نام کے اوپر ہی ہم ایک دوسرے کو لانتان کر رہے ہیں یہ کون سا اسلام ہے یہ کون سے نبی کا دین ہے اور کون سے نبی کی سنت ہے رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سنت یہ نہیں تھی وہ تو کہتے تھے کہ میں تو لانتان نہیں کرتا انہوں نے تو مشکلتے لیے ہر آپ نے بھی لوگوں کے اوپر کو بلا 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 نہیں کہا تو اگر واقعی سنت سیکھنی ہے تو میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گا جتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گا میں سب سے یہ کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیرت کو اٹھا کر پڑھیں آج جو مسلمان ہیں نا مسلمان مومن کبھی بھی ڈمب نہیں ہوتا بے وقوف نہیں ہوتا وہ بھیڑ بکروں کی طرح نہیں ہوتا کہ جو اس کو جس طرف لگائے گا وہ آنکھیں بند کر کے اور اس کے پیسے چلنا شروع ہو جائے گا ہمارے پاس اللہ تعالی نے قرآن دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صیرت دی ہے خود بھی پڑھیں اور اس کو پڑھ کے سیکھیں کہ واقعی جو باتیں ہم تک پہنچائی جاتی ہیں وہ صحیح ہیں کہ نہیں آج سیرہ سا کوئی ظاہری حلیہ ایک دیندار حلیہ والا بیٹھ کے لئے بات کرنا شروع ہے تو سارے اس کے پیسے چلنا شروع کر دیکھیں تو یہ تو دیکھیں کہ کیا واقعی اللہ کے نبی کے سنت کے قریب ہے کہ نہیں آج دین کے نام کے اوپر جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں ایسے ایسے ویڈیوز ہیں ایسے ایسے یوٹیوب کے پر آپ اگر جائیں تو آپ کو ایسے ایسے چینلز ملیں گے آپ ووٹس ایپ کے پر اکثر ایسے ویڈیوز آتی ہیں جن میں ظاہری حلیہ ایک دیندار انسان کا ہوتا ہے لیکن جو پیغام ہوتا ہے وہ اتنا نفرت سے بھرا ہوا ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ کونسا دین ہے تو آپ لوگوں سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ بھئی ایسے ویڈیوز ایسی بوکس ایسی کتابیں ایسے آرٹیکلز جن کو پڑھنے سے جن کو سننے سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہو ان کو مت سنا کریں ان کو مت سنا کریں یہ کوئی اللہ کے نبی کا دین نہیں ہے کوئی شخص در یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے دین کو پھیلا رہا ہے لیکن اس دین کی آرڈ میں لوگوں کے اندر نفرت پھیل رہی ہے ایسی ویڈیوز ایسے آرٹیکلز کو مت پڑھا کریں ایسی کتابوں کو مت پڑھا کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے آئے تھے انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں محبت کی تلقین کی انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسری کی مدد کرنے کی تلقین کی تو وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم دین کی دعوت کا کام کریں دین پھیلا رہے ہیں لیکن حقیقت میں اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر نفرت کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں ایسے لوگوں کی باتیں ہیں اور ایسی چیزوں کو مت سنا کریں اس کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو خود اٹھا کے پڑھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گیا پاکی اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت وہ کیا تھی آج یہ جو نفرتوں کی آگ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے کیا فرمایا کہ ادفع باللہ تیہ عحسن برائی کو اچھائی سے دور کر برائی کبھی برائی سے دور نہیں ہوگی اگر کوئی ایک شخ جہالت کی بات کر رہا ہے اس کا جواب جہالت سے نہیں دیا جائے گا اگر کوئی اندھیرے پھیلا رہا ہے تو اس کو اندھیرے کو دور کرنے کے لئے مزید اندھیرہ نہیں لائے جائے گا لیکن اگر ہم نے آج نفرتوں کے اندھیروں کو دور کرنا ہے تو ہمیں محبتوں کے چراف جلانے ہوں گے